بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقیبت للمتقین والصلاة والسلام وعلى عشرف الانبیاء والمرسلین وعلى عالی وصحبی اجمعین مہتم ناظرین کا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ حضرات خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں ناظرین ملکہ برطانیہ کا انتقال ہو گیا اور ان کی وفات کے ساتھ ہی ایک بحث نے جنم لیا علمی حلقوں میں کہ کیا ملکہ برطانیہ کا جو شجرہ ہے نسل ہے وہ حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے اور اس حوالے سے مختلف فورم پہ بحث ہوئی تو میں چھوڑی سی ویڈیو کے اندر صرف اس بات کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا تاکہ تھوڑا سا معاملہ کلیر ہو جائے آپ میرے سامنے پیچھے ایک فریم دیکھ رہے ہیں یہ فریم آج سے تقریباً میں خال میں تین چار سال ہمارے دوست ہیں انہوں نے نام بتانے سے منع کیا ہے کہ وہ انہوں نے مجھے ایک پارسل بھیجا گفت بھیجا اور بڑی محنت ہوئی بھی ہے اس کے اوپر تو جب میں اس کو کھولا تو اس میں یہ پورا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پورا ایک شجرہ ہے اور اس طریقے سے بقاعدہ تو اور انہوں نے کہا کہ میں اس بات کو میں نے رسرچ کیا ہے کہ بھئی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے ہماری جو ملکہ ہیں ملکہ علی زبد دوم وہ اس نسل سے ہیں تو اس وقت تو میں نے اتنا سیریس لین یا میں نے کہا کہ اگر ہوں بھی تو مسلمان نہیں ہیں تو وہ تو کرسچن ہیں تو لہذا اس پر اب بحث کرنے کی ضرورت نہیں تو اس وقت اتنا کوئی میرا انٹرس نہیں تھا لیکن جب ابھی بحث جب شروع ہوئی تو پھر ادھم یہ کیونکہ فریم میرے پاس ہے میں نے رکھی ہوئی ہے تو دم پھر میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ اس کے اوپر ہمیں ایک چھوٹی سی ایک ویڈیو بنا لیں آپ حضرات کی درخواستی کی ویڈیو بنائی جائے اچھا اب اس کا ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ یہ بحث کب شروع کب ہوئی تھی اس سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ادارہ ہے یوکے کے اندر جو اٹھارہ سو اٹھائیس میں قائم ہوا جس کا نام ہے برکس پیرچ اور یہ ادارہ جو برطانیہ کی جو اشرافیہ ہیں نا رولنگ کلاس ان کے شجروں کو یہ تحقیق کرتا ہے اور وہ شائع کرتا ہے تو نائنٹین ایٹی سکس کے اندر اس نے ایک رپورٹ شائع کی تھی کہ جو ملکہ ہیں ان کے بلٹ کے اندر عرب ان کی نسل میں عرب خون ہیں تو اور بقاعدہ تو اس وقت میں یہ کیونکہ انٹرنیٹ کا تو زمانہ تھا نہیں تو یہ بہت زیادہ مشہور ہوئی یہ بات اور یہاں تک کہ جو بڑے بڑے نیوز پیپر ہیں لندن ٹائم نیوز ویک اس وقت کے انہوں نے اس کو ہیڈ لائن کی طور پر جو ہے چھاپا اور اس پر بڑی بحث ہوئی تو پھر یہ بات ختم ہو گئی پھر دب گئی پھر کچھ سالوں بعد جو ہے وہ جو ایجپٹ کے چامعہ اذر کے ڈاکٹر جمعہ جو مفتی آزم تھے انہوں نے ایجپٹ ٹیلی ویزن پہ آ کر یہ دوبارہ سے اس بحث کو چھیر دیا پھر اس کے بعد یہ بحث جو ہے یہ عرب دنیا میں شروع ہو گئی کہ جو ملکہ ہیں انگلینڈ کی وہ سادات میں سے ہیں پھر کچھ عرصے بعد مراکش کا ایک بڑا معتور نیوز پیپر ہے میکزین ہے صحیفت الاسبوئیہ اس کے اندر یہ خبر شائع ہو گئی تو اس وقت سے پھر یہ خبر چلتی رہی لیکن اتنی زیادہ اس کو پاپولیریٹی نہیں ملی لیکن اب کیونکہ کوئن کا انتقال ہو چکا ہے اور ان کے ساری جو رسومات ہیں وہ چل رہی ہیں تدفین کے حوالے سے ہر طرف میڈیا میں انہی کا ہی تذکرہ ہے تو اس حوالے سے جو ہے وہ یہ ایسیو جو ہے وہ دوبارہ سے ہائلائٹ ہو گیا تو اچھا اب اس کے پر میں تھوڑا سا جو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے جو تھوڑا تحقیق پیش کر دیتا ہوں جو میں نے بھی ریسرچ کیا تو اچھا اب سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دیکھیں یہ کہاں اس کا سلسلہ شروع کہاں سے ہوتا ہے یہ جو آپ حضرات کے علم میں ہیں کہ اسپین میں مسلمانوں کی حکومت رہی ہے اور ایک دور تھا مسلمانوں کا ون زیرو ٹو تھری سے لے کے دس سو تئیس سے لے کے ون زیرو نائن بن دس سو اکیانوے یہ طوائف الملوکی کا دور تھا اور اس دور کے اندر بنو عباد کی حکمرانی تھی ان کا تیسرا اور آخری حکمران تھا جس کا نام کیا تھا جس کا نام معتمد تھا اور اس کی جو ہے اصل میں وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور یہ معتمد جو ہے اس کی حکومت ختم کی تھی یوسف بن تاشفین نے اور یوسف بن تاشفین ایک بہت بڑا سپیسال آ رہا ہے مسلمانوں کا اور اس کا انشاءاللہ کبھی میں تذکرہ کروں گا اور اس نے اس کو پکڑ کے لے آیا تھا مراکش میں قید بھی کر دیا تھا اور اسی دوران جو ہے وہ علامہ اقبال نے ایک پوری ایک نظم لکھی تھی قید خانے میں معتمد کی فریاد کہتے ہیں معتمد ایک بہت بڑا شاعر بھی تھا اسی شاید اسی کے اشاعر کا ترجمہ کر دیا ہوگا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے تو میں اس کا وہ ایک دو شیر سنا دیتا ہوں کہ مرد حر زندہ میں ہے بے نیزہ و شمشیر آج میں پشیما ہوں پشیما ہے میری تدبیر بھی خود بخود زنجیر کی جانب کھینچا جاتا ہے دل تھی اسی فولات سے شاہد میری شمشیر بھی تو یہ پوری ایک نظم ہے تو جو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے ان کے حوالے سے لکھی تو اب یہ جو دیکھتے ہیں کہ جو موتمر ہے موتمد کہ اس کی جو ایک بیٹی تھی جس کا نام زائدہ تھا اب یہ جو غیر مسلم معرخین ہیں خاص طور پر اسپین کے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لڑکی تھی یہ اس کی بیٹی تھی اور جب یہ قید میں گیا تو یہ لڑکی جو ہے وہ چلی گئی اور کشتالیہ ایک جگہ تھی وہاں کا بادشاہ تھا حکمران تھا الفانسو اور اس سے جا کے اس نے شادی کر لی اس کے پاس یعنی اس کی رکھیل ہو گئی باندھی ہو گئی شادی کر لی تو جو بھی آپ نام دے دیں تو اس سے جو ہے وہ جو اولاد ہوئی ہے اسی نسل سے یہ جو موتمر ہے اچھا دو چیزیں ہیں ایک چیز تو کیا ہے دیکھیں ایک چیز میں آپ کو سامنے کلیر کروں الاسبوع جو صحیفت الاسبوعیہ ہے اس کے شدر کے مطابق کہ ایک نام اس کی بیٹی تھی اس کا نام کیا تھا زائدہ تھا وہ کشتالیہ چلی گئی جہاں پر اس نے مسیح حکمران الفانسو ششم سے اس نے جا کے شادی کی اور اب اس کے بعد جو ہے وہ کہ الفانسو اور زائدہ کے بطن سے یعنی دونوں کی میریس سے ایک بیٹی لڑکی پیدا ہوئی ان کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کو ازابیلا کہا جاتا ہے اور ازابیلا کی ایک سگڑ پوتی جو ہے اس کی ازابیلا کشتالی کی شادی جو ہے اس کا نام بھی ازابیلا تھا اس کی شادی جو ہے تیرہ جولائی تیرہ سو بہتر کو برطانیہ کے شہزادہ ایڈمنٹ آف لینگلی سے ہوئی اور یہ ایڈمنٹ لینگلی جو ہے ملکہ الیزبت دوم کے جد امجد ہیں تو اب اس مفروضے کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ زائدہ جو ہے اس کے جو نصب سے وسیلے سے یہ عربوں سے جڑتے ہیں اور انہی کی وساطت سے موتمت جو ہے وہ سید خاندان سے تھا تو یہ اس نسل سے سادات سے جا کے مل جاتی ہیں تو اب یہ دیکھیں بڑا انٹرسٹنگ اسٹوری کا ہے کہ رخ لیکن اب تھوڑا سا میں آپ کے سامنے اس چیز کو کلیر کر دیتا ہوں کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو زائدہ ہے نا کہ اس کا جو جو نصب ہے وہ ملکہ الیزبت دوم سے ملایا جاتا ہے لیکن زائدہ کا موتمت سے کیا رشتہ ہے یہ بڑی اہم بات ہے نا جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ اس کی کیا بیٹی تھی بہو تھی یا اس کی باندھی تھی کیا تھی اس حوالے سے بہت مبہم ہے کہیں پہ بھی کوئی چیز کلیر نہیں ہے جہاں تک عرب مورخین مسلمان مورخین کا تعلق ہے وہ اس چیز کو کلیر نہیں کرتے تو جب یہ چیز کلیر نہیں ہے تو پھر اس کا بیٹی کا اس طرح سے ہونا وہ بھی کلیر نہیں ہوا تو یہ تو بحیثی میں سمجھتا ہوں کہ قابل اعتماد نہیں ہے اور جو اس کے پر سچ کیا گیا وہی یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے ایک بات یہ تو زائدہ کے حوالے سے ہو گیا اب دوسری بات یہ ہے اگر کھینشتان کے زائدہ کا تعلق موتمد سے ملا دیا جائے کہ وہ جی موتمد کی بیٹی تھی تب بھی یہ ثابت کرنا مشکل ہے کہ موتمد حضرت علی رضی اللہ اور حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے تھا یعنی یہ تو اس کو پھر ثابت کرنا پڑے گا تو اب اس کے مطابق جو ہے یعنی جو برکس پیچ کے مطابق موتمد کا شجرہ جو ہے وہ بارویں سلسلے میں زہرہ بنت حسین سے جا ملتا ہے جو امام حسن کی پوتی تھی ٹھیک ہے ان کے مطابق اب معاملہ یہ ہے کہ تاریخ کی جو مستند کتابوں میں حسین بن حسن ان کا اصل نام زید تھا کنیت ابو الحسین تھی اور ان کی کسی زہرہ نامی بیٹی کا تذکرہ نہیں ملتا ان کی تین اولادیں تھی ایک کا نام حسن بن زید تھا جو اباسی دور میں مدینہ کے گوونر تھے اور ایک کا نام محمد تھا جو بچپن میں انتقال کر چکا اور ایک بیٹی تھی جن کا نام نفیسہ تھا تو اس لیے اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ تو ان کی اولاد میں سے بھی کہیں اسے تذکرہ نہیں ملتا تو اب اس تمام بحث کا خلاصہ کیا ہے کہ دیکھیں خلاصہ یہ ہے کہ نصب جو ہے وہ باپ کی طرف سے چلتا ہے اور ملکہ کی حضرت علی تک شجرے میں دو چار نہیں بلکہ تیرہ خواتین آتی ہیں تو اگر اس چیز کو سامنے رکھا جائے تو تو سیادہ جو سید ہونے کا جو بحث ہے یہی ختم ہو جاتی ہے کہ ملکہ سید تھی یا نہیں تھی اور دوسری بات یہ ہے کہ زائدہ جو تھی محمد امیت کی بیٹی بھی تھی نہیں تھی تو اس سے بھی یہ بات ختم ہو جاتی ہے پھر موتمت کا خود کا سید ہونا وہ بھی ثابت نہیں ہوتا تو لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بحث کا کوئی حاصل نہیں ہے یہ بات ڈیکلیئر ہے یعنی بالکل آیا ہے کہ جو ملکہ الیزبت تھی وہ کرسچن تھی اور ان کی ساری حصومات جو ہے وہ بھی کرسچینٹی کے ساتھ ادا کی جاری ہیں اور اسلامی جو مورخین ہیں تاریختان ہیں ان کے مطابق ان کا تعلق کسی بھی سید خاندان سے نہیں تھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی